اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد افضل اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو ہماری شٹرنگ کے بارے میں ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں شٹرنگ کون سے کروانی چاہیے لینٹل کی تیاری سے پہلے جو ہم شٹرنگ کرواتے ہیں وہ شٹرنگ ہماری لوہے کی پلیٹوں والی ہونی چاہیے یا پلائی والی ہونی چاہیے یا پھر پھٹوں والی ہونی چاہیے اور ان کے جو ریٹ سے ان کا ڈیفرنس ہم بتائیں گے کون سی شٹرنگ کا کیا ریٹ ہے تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو دس مرلے پر شٹرنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم نے جو شٹرنگ کروائی ہے وہ پلائی والی شٹرنگ کروائی ہے اور اگر آپ اپنے گھروں میں سیلنگ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوہے کی پلیٹوں والی شٹرنگ نہ کروائیں اگر وہ آپ کروائیں گے تو آپ کے پیسے زائع ہونے والی بات ہے کیونکہ آپ کی جو چھت ہے وہ تو سیلنگ کے اندر آ جائے گی کیونکہ آپ بھٹوں والی یا پلائی والی شٹرنگ کروائے کیونکہ اس کے بعد آپ سیلنگ کروائیں گے تو شٹرنگ کے بارے میں ہم مزید شٹرنگ والے بھائی سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی شٹرنگ کروانی چاہیے اور شٹرنگ کرتے وقت کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جسے ہماری شٹرنگ مضبوط بن سکے اور جب ہم لنٹر ڈالتے وقت کنکریٹ کریں لوے جب سریعہ باندھیں اور اس کے بعد ہم جب کنکریٹ کریں گے تو ہماری جو شٹرنگ ہے وہ نیچے ڈاؤن نہ ہو نیچے نہ گرے تو اس کے لئے ہمیں کون سی اقدامات اپنانے چاہیے جی فرنس تو ہم چلتے ہیں ابھی شٹرنگ والے بھائی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں شٹرنگ جو ہے کون سی کروانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شٹرنگ کرتے وقت کن باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اسلام علیکم جی وعید بھائی کیا عالت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی جی وعید بھائی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ یہ فیل کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کی کئی وجہات ہیں جی ایک تو یہ کنگریٹ ہوتا ہے اس کو نیچے نہیں جانے گا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس میں درج نظر نہیں آئے گی جب اس کو ہم بند کریں گے جی جی جس طرح بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ درج وغیرہ نظر نہیں آئے گی اور اس کے بعد اس کے اوپر شوپر ڈال جائے گا جیسے پلاسٹیک کہتے ہیں پلاسٹیک کا شکر ہوتا ہے ٹھیک ہے پولی تینیس کو پر ہم ڈال دیں گے ہاں ہاں بالکل بالکل جب وہ ڈالے گی ہے تو یہ درج جو رہتی یہ بھی نظر نہیں آئے گی اس سے صفائی اچھی طرح سے دکھائی لے گی اچھا لگا ہے تو عام اچھا ہوا اور اس کے ساتھ جو ہم کنکریٹ کریں گے وہ نیچے نہیں جائے گا تاکہ جو چھت ہماری مضبوط بن جائے ٹھیک ہے تو لیول کی بات کی جائے ابھی یہ دیکھیں کہ نہیں جائے کہیں مائی کے یا کاریٹ کچھ لے کا بڑیا تو ہوا بھٹے والی شٹلنگ کا تقریباً اس وقت چل رہا ہے 26 روپے 27 روپے تیس روپے تک چل رہا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ پلائی والا ہے یہ پلائی والا ہے یہ 27-28 روپے سے لے کر 35 روپے تک چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو لوئے کی پلیٹوں والا جو ریٹ ہے اس کا کیا چل رہا ہے اس کا مناسب یہ ہے کہ کم سے کم ہے اس کا 35 روپے اور زیادہ زیادہ 45 سٹاہ تک چل رہا ہے ٹھیک ہے چلے مائد بھائی بہت شکری آپ کا ابھی میں آپ کو نیچے سے ویزٹ کروا دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو شیڈ نکالا ہوا ہے اس کی شٹلنگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہے پولیتھن ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے سریعے کا جو بندائی کا کام ہے وہ سٹارٹ کروا دینا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر پلائی لگائی ہوئی ہے جو زیادہ ڈاؤن ہے یا اوپر ہے ان کو جو ہے وہ لیول کیا جا رہا ہے ان کا اور لوبی میں سے ہم نے یہ سٹیرز جو ہیں وہ فرس پلور کے لیے دی ہوئی ہیں اور ان کی جو چوڑائی ہے وہ ساڑھے تین فٹ ہے اور ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کے لیے جانے کے لیے ساڑھے ساتھ انچ کی جو ہے وہ ہائٹ ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے پاندھ